اچھا خیال کیا کرو گوڑوں کو ٹائم پہ گاہ دالا کرو اور ان کو ٹائم پہ نہیں لائے گا یہ ٹائم کی پبندی ہونی چاہیے اسلام علیکم زمیدار صاحب علیکم اسلام آؤ بیٹھو میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں میں نے آپ کا بڑے لوگوں سے نام سنا ہے کہ آپ بڑی غریبوں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو میں بڑی امید سے آپ کے پاس آیا ہوں جی جی فرمائیں کیا جائیے آپ کو زمیدار صاحب میں آپ کے پاس بڑی امید سے آیا ہوں میں غربت سے بہت زیادہ تنگ ہوں اور میں آپ کے پاس اس امید سے آیا ہوں کہ آپ میری کوئی مدد کریں گے اور میں اس غربت سے نکل کے تھوڑا بہت امیر ہو سکا میرے بھائی محنت کرو اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں گے زمیدار صاحب بہت محنت کر کے دیکھی ہے محنت میں کچھ نہیں رکھا پلیز اب آپ میرے لئے کچھ ایسا کریں تاکہ میں بھی تھوڑا میر ہو سکا کہلیں میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری زمینیں یہ ساری زمینیں میری ہیں جہاں تاکہ آپ کی نظر جاتی ہے یہ ساری زمینیں اور سارے شہر میں رہے ہیں میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں آپ جہاں تک باغ سکتے ہو باغو جہاں تاکہ آپ نے باغ لیا وہ ساری زمینیں آپ کی ہوں گی اور جہاں پہ آپ تھک جاؤ آپ نے وہاں پہ یہ کپڑا رکھ دینا ہے اور واپس آ جانا ہے وہاں تاکہ یہ ساری زمینیں آپ کی ہو جائیں گے سچ میں زمیدار صاحب لیکن ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے آپ ایسا کرو یہ میری گھڑی لے جاؤ اور آپ نے خیال کرنا ہے کہ شام پانچ بجے سے پہلے آپ نے یہی واپس لوٹکیا رہا ہے ٹھیک ہے اگر تم یہاں پر نہ آئے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا زمیدار صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ بہت سکی اور اللہ پاپ آپ کو خوش رکھیں موسیقی بہت ہگیا ہے یار باگ یار باگ آج ہی لے جو زمینیں لے لی ہے دوبارہ ایسا گولڈن چانس نہیں ملے گا موسیقی اب یہ ساری زمینیں میری ہو جائیں گی اور میں بھی میر ہو جاؤں گا ایسا کرتا ہوں تھوڑا اور باگ لیتا ہوں یار موسیقی 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 باس یار اب اور نہیں باگ سکتا اب یہ ساری زمینیں میری کاش میرے جسم میں اور جان ہوتی ہے اور میں اور باگ پاتا ہوں اب یہ محرمال ادھر رکھ دیتا ہوں ادھر نہیں ادھر رکھتا ہوں یہ بھی میرے سے اس کو اپر کوئی چین رکھتا ہوں کہ یہ اوڑنا جائے اوہر یار پانچ بجے سے پہلے پہنچنا بھی تھا موسیقی اوہر یار اتنا دور آگیا ہوں اب شام سے پہلے پہنچوں گا کیسے صرف پندرہ منٹ باقی کیسے پہنچوں گا یار ہم پورا ڈیڑھ گھنٹہ لیٹا توں میں نے تجھے شام پانچ بجے آنے کا بولا تھا اور شام ساٹھے شہ بجے آرہا ہے تکنہیں اپنا قیمتی موقع ضائع کر دیا ہے اب تجھے کچھ نہیں ملے گا چل جائے یہاں سے سردار صاحب پلیز میرے ساتھ احسا مت کریں میرے ساتھ احسا مت کریں میں نے پورا دن محنت کیا میرے ساتھ احسا نہ کریں پلیز میرے ساتھ احسا نہ کریں تو انتہائی لالچی انسان ہے تُονھے اپنی لالچ کی وجہ سے یہ سب کچھ گوا دیا ہے اب تجھے کچھ نہیں ملے گا چلا جائے یہاں سے تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا سردار صاحب پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں تو انتہائی لالچ انسان ہے چلا جائے یہاں سے اب تجھے کچھ نہیں ملنا مجھے تھوڑی سی زمین دیتے میں اس پر گزارا کروں کچھ نہیں ملنا آپ تنہیں تنہیں سب کچھ گوا دیا ہے تو جاتا ہے یا تجھے دکے مار کے یہاں سے نکلو دفع ہو جائے یہاں سے کچھ نہیں ملنا آپ تجھے اس کہانی کا مقصد انسان کے لالچ کو ظاہر کرنا تھا دنیا کی عیش و عشرت کی باغ دوڑ میں ہم یہ تو بھولی گئے کہ واپس لوڑ کر تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے اس کہانی کو سواب کی نیت سے شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے